موسیقی ظلفقار علی بھٹو تاریخ کی ان امتاز شخصیتوں میں سے ایک ہیں جو اپنی موت کے بعد ایک عرصے تک متنازع حیثیت کی حامل رہی ہیں عوام نے انہیں قائد عوام کے خطاب سے سرفراز کیا جبکہ ملکی عدالتوں نے انہیں مجرم پہر آیا ان کے چاہلے والوں نے انہیں عمر شہید کا درجہ دیا جبکہ ان کے مخالفین نے انہیں قاتل کہہ کر پکارا آج ظلفقار علی بھٹو کا کیس وقت کی عدالت کے کٹہرے سے نکل کر تاریخ کی عدالت کے کٹہرے میں پہنچ چکا ہے میں لوگوں کے سب سے بڑی عزت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بعد لوگوں کی طاقت ہے اسے اور پہ بڑی طاقت دی ہے میرے دوستوں میرے غریب بھائیوں اور بہنوں یہ قوتیں جو خود کو قوتیں سمجھتی ہیں یہ قوتیں نہیں ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مخالفت الیکشن کے وقت میں کی تھی مسلمانوں کو کہا تھا کہ یہ کافر ہے ہم جو اسلام کے لئے اپنی جان دیں اپنے مذہب کے لئے ہر قربانی کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے فتوے دیئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم کافر ہیں ہم اسلام کو خطرے ملا رہے ہیں دیکھ لیجئے انتخابات ختم ہو چکے ہیں کہا ہے اسلام خطرے میں ہم وہی مسلمان ہیں وہی تعویز ہمارے سینے میں لگا ہوا ہے جو کولے لگا ہوا تھا جو مجھے لگا ہوا ہے اب ڈا غلیوں گوں آخر ایک کافر حل儿 سوش رہےc آخر ایک اکوش رہے ہیں وہی کافر ہاں بیش رہے ہیں اسی بیش اے لگا ہوا ہے اذر بہت طریقہ ان کو ایک ادارہ ایسا رہا ہے بائیں انسانی قادرت بائیں انسانی قادرت بائیں قاما سمیارتی من 10 دن سبحہنہ پاریکی چاہتا ہونک للادی ہاں رانچہ بارک سب پڑی چاہتا ہوتا ہوتا ہے ہمارتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے اگر پڑی باشتا ہوتا ہوتا میں پاکستان کے پہلے اسلامی جمہوری وفاقی اور پارلیمانی آئیں کی دوسریقی ہو گئی ہے The constitution of the Islamic Republic of Pakistan is the constitution of the people of Pakistan and they are the best suited to speak for it The document is their property and they are the best suited to protect it It is our hope and belief that under the inspiring guidance of God Almighty the people of Pakistan will speak for their constitution and will protect it for all times to come The constitution of the Islamic Republic of Pakistan موسیقی ہم تو صرف آپ کی نمائندی کر رہے ہیں ہم تو پاکستان کی سالمیت کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں ہم پاکستان کی حکمیت کے لئے قربانی کر رہے ہیں اور خدا میرا غوا ہے کہ پاکستان کے لئے میں اپنی جان قربانی کر رہے ہیں زلفکار علی بھٹو پانچ جنوری انیس سوٹھائیس کو لارکانہ میں پیدا ہوئے ہیں آپ سرشاہ نواز بھٹو کے صحفزادے تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم سندھ جوزف کانمنٹ سے حاصل کی پھر کیتریڈل ہائی سکول بومبے سے سینئر کیمرج کیا کیا میں پاکستان کے زمانے میں مزید تعلیم حاصل کرنے برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا امریکہ چلے گئے وہاں سے فارغ ہوئے تو لاو کرنے کے لئے آکسفورٹ کرائیس چرچ کالج میں داخلہ لے لیا سرشاہ نواز بھٹو قائد اعظم کے قریبی دوست تھے انہوں نے قائد اعظم کے ہمراہ لندن میں گول میز کانفرنس میں بھی شرکت کی تھی سرشاہ نواز بھٹو مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ تھے جب وہ ریاست جونہ گھر میں دیوان تھے جو وزیر اعظم کے برابر کا ہدا تھا تو انہی کی کوششوں سے نواب جونہ گھر نے ریاست کا الہاق پاکستان سے کیا تھا جس پر بعد میں بھارت نے طاقت کے ذریعے قبضہ کر لیا تھا سرشاہ نواز بھٹو نے سندھ کو بومبے سے علاق کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا ظلفکار علی بھٹو سکندر مرزا کے ذریعے انیس سو اٹھاون میں جنرل عیوب خان کی قابینا کا حصہ بنے لیکن وہ عوامی ہی روز وقت بنے جب انہوں نے عیوب آمریت کی مخالفت کی اور معدہ تاشکن کے خلاف عیوب خان سے اختلافات کی وجہ سے استیفہ دے دیا یہ وہ زمانہ تھا جب عیوب خان کی مخالفت کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا عیوب خان کی دہشت اور ریاستی جبر نے بڑے بڑے سیاستدانوں کے ہونٹوں پر تالے لگا دیئے تھے بھٹو کے مخالفین کا قیال تھا کہ سرشاہ نواز بھٹو کا نازو نام سے پلا ہوا بیٹا جس نے ابھی تاکہ اقتدار کے محلوں کی غلام گردشے ہی دیکھی تھی جس دن جیل کی سلاخیں دیکھے گا تو وہ ساری سیاست بھول کر ملک سے راہ فرار اختیار کر جائے گا لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ امیر بھٹو کے اندر ایک غریب بھٹو سمایا ہوا تھا جاگیدار بھٹو کے اندر ایک سخت جان انقلابی بھٹو چھپا ہوا تھا غریبوں اور محنت کشوں کا ہمدرد بھٹو ان کے لیے جان قربان کر دینے کے عظم سے سرشار بھٹو جس نے دل حلا دینے والے مسائب کا مسکراتے ہوئے سامنا کیا اور ایک دنیا کو حیران کر دیا زلفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے دو زلفقار علی بھٹو ہے ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ ہر ایک آپ نہیں سکتا جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے کیونکہ میں نے کہا کہ میں دو ہوں میں ایک نہیں ہوں ایک اس جسم میں اس خون میں اس بھٹ میں کھڑا ہوں دوسرا آپ کے روح میں آپ کے جسم میں آپ کے بھٹ میں میں کھڑا ہوں موسیقی موسیقی